تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے نماز جنازہ ادا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امامت کرائی ہزاروں افراد کے شرکت تدفین کل دوہا میں ہوگی حماس کے سربراہ کو گائیڈڈ میزائل کا نشانہ بنایا گیا اسماعیل ہنیا نو منتخب ایرانی صدق کے تقریبی حلف پرداری میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے ایران میں سرکاری سطح پر تین روزہ سوگ انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرادیا گیا ایران اور حماس کا اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان پاکستان کا اسماعیل ہنیا کی شہادت پر تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خاجہ کے مطابق پاکستان خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی کی مضمت کرتا ہے مولانا فضل رحمان سپیکر قومی اسمبلی حافظ نیم و رحمان سمیت قومی سیاسی قیادت کا شدید غم و غصے کا اظہار جے یو آئی نے قومی اسمبلی میں مضمتی قرارداد جمع کرا دی جماعت اسلامی کا ہنگام اجلاس میں غزہ مارچ کا اعلان لاہور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا تکمیل پاکستان مومنٹ کے تحت اسمبلی حانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ جمع کو مسجد شہدہ لاہور میں ادا کی جائے گی چیمین تکمیل پاکستان مومنٹ ساد نظیر کا کہنا ہے کہ ایران میں اسرائیل نے جس صفاقی کے ساتھ ہماس سربراہ کو شہید کیا اور دنیا تماشا دیکھتی رہی اگر ہم سب ایمان اور طاقت کے ساتھ ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہوئے تو دشمن یوں ہی ہر ایک کے گھر میں گھس کر قتل کرے گا اور ہم یوں ہی جنازے اٹھاتے رہیں گے ساد نظیر نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ اسماعیل حانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کریں اسماعیل حانیہ کے شہدت پر اقوامی متحدہ سیکیورٹی کانسل کا ہنگام اجلاس سلامتی کانسل کا مرشہ کے بستہ میں کشیدگی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور چین، روس، الجیریا کی، ہماس سربراہ کے قتل کی مضمت نائب جاپانی سفیر کا کہنا ہے کہ مرشہ کے بستہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا چینی سفیر نے غزہ جنگ بندی میں ناکامی کو خطے میں کشیدگی کا باعث قرار دیا اقوامی متحدہ کے سیکیورٹی جنرل انٹونیو گوتریس کا بیروت اور تہران حملوں پر اظہار تشویش پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش سے جلتھل ایک والائی پنجاب اور آزاد کشمیر کے چند علاقوں میں مونسون کا طوفانی سپل باسہ کے مطابق لاہر میں چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ائرپورٹ اور وظافاتی علاقوں میں سب سے زیادہ تین سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ نشبی علاقوں میں پانی جمع گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں قراجی کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالی گھتاؤں کر آج بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ چھے اگست تک جاری رہے گا بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم لاہور میں بارش کا پانی ہسپتالوں میں داخل میوسپتال، سرویسز ہسپتال، جنرل ہسپتال میں پانی جمع آپریشن تھیٹرز، ایمجنسی سمیت مختلف وارڈز میں بھی پانی داخل ڈاکٹرز اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا مانسہرہ کے علاقے مہنڈری میں برساتی ریلے نے بازار کو ملوے کا ڈھیر بنا دیا تاجروں کا کروڑوں روپے کا سامان پانی میں بہ گیا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ریلیف پیٹرول 6 روپے 17 پیسے فیلیٹر سستا نئی قیمت 29 روپے 43 پیسے مقرر ہائی سپی ڈیزل 10 روپے 86 پیسے سستا ہو کر 272 روپے 77 پیسے کا ہو گیا لائی ڈیزل کے نیخ میں 5 روپے 72 پیسے فیلیٹر کمی مٹی کا تیل 6 روپے 32 پیسے سستا وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شہریوں کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ لپی جی 2 روپے 27 پیسے فیلیٹر کھرے لو سرنڈر 26 روپے 90 پیسے مہنگا ہو گیا قیمت 2796 روپے مقرر اوکرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا ساتھویں روز میں داخل کمیشنر آفیس راولپنڈی میں حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا دوسرا دور لیاقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومتی کمیٹی نے ہمارے مطالبات سے اتفاق کیا جماعت اسلامی نے واضح کر دیا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا حکومت کمیٹی کمیٹی کھیلنے کی بجائے عوام کو ریلیف دے نوروے کپ میں پاکستانی سٹریٹ چائلڈ فٹبال ٹیم کی فتوحات کا سلسلہ جاری پاکستانی ٹیم بیٹر فیوچر نے نوروے کے مقامی کلب کو پانچ صفر سے شکست دی پاکستان کے نوید شہباز سبحان شہزاد اور ابراہیم نے ایک ایک گول کیا پاکستانی ٹیم بیٹر فیوچر آج راؤنڈ آف سکسٹین کے مقابلے میں حصہ لے کی اور پیلس علمپکس میں میڈل کے حصول کی دور جاری چین نو سونے اور سات چاندی کے تمکے جیت کر سرے فہرس فرانس آٹھ گولڈ دس سلور میڈل کے ساتھ دوسرے نمبر پر جاپان آٹھ گولڈ اور تین چاندی کے میڈلز جیت کر دیسرے نمبر پر آسٹریلیا سات تلائی تمکے اپنے نام کرنے میں کامیاب برطانیہ اور کوریا نے چھے چھے گولڈ میڈل جیت لیے امریکہ پانچ اور اٹلی کی نے تین تلائی تمکے حاصل کر لیے